قسمت کی دیوی اور تو طاقت اور پاور کی دیوی یہ ہے وہ نرندرہ موڈی اپنی ہتھیلی پہ لکھوا گیا ہے یہ بات ماننی پڑے گی تیس سال تک اگزیکٹیو کا رول ادا کرنا پہلے پندرہ سال صوبے میں سٹیٹ میں پھر پندرہ سال سینٹر میں ہر ہر موڈی بڑی جمہوری پاور ہے تو وہ انڈیا ہے موڈی صاحب کون سے پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جس طرح دوسرے وزیراعظم جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں موڈی جی ڈیفرنٹ کیا کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں لوگوں کے لیے کیا وہ سبق چھوڑ کے جا رہے ہیں ایسے کیا زیادہ ٹیلنٹ ہے جذبہ بہت ہے جذبہ بہت ہے بات ہے کس چیز کا جذبہ بہت زیادہ ہے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ دنیا کے جتنے میجر ڈائیلوگز ہیں وہاں پہ پاکستان ایپسنٹ ہے انڈین جو ہیں وہ خود ٹیلنٹڈ اتنے ہیں وہ وفادار اتنے ہیں ہم پاکستانی ہیں کسی سے کام تو نہیں ہے پاکستانیوں کو نہیں کریں گے کیونکہ وہ سمجھیں گے یہ اداشت کر دیں گے باہر جا کے دنیا کو ماریں گے پاکستانیوں کی امیج بہت خراب ہے باہر میں خود پاکستانی ہوں اس لیے میں پراوٹ ہوں بھی پراوٹ میں پاکستانی ہوں انڈیا کا نیرٹیف بکر ہے اس لیے دنیا کی کہانی سننے آئیں گے نا اور اس میں زاری وادہ منسٹرز پریزیڈنٹس ملٹری کمانڈرز تیکنالوجی لیڈرز بڑے تگڑے تگڑے لوگ آ رہے ہیں اس کے اندر سو یہ انڈیا نے ایک ایسی چیز شروع کی ہے پراپٹی لینے کے چکر میں نہیں ہے مودی جی جو ساتھ کے ساتھ سٹاف ہے نہ ہی لندن کے اندر کو کک بیک لے رہے ہیں یہ سب سے بڑا لیسن ہے دنیا کے لیے لرن کرنے کے لیے ہم پہنچ جائیں گے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے یہ اگر ہمیں پتہ ہے یا ہم اس کو سمجھ رہے یا نہ سمجھ رہے ہیں نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں پر بھی بڑی بڑی جو کانفرنس ہوتی ہیں وہاں پر پاکستان نہیں ہے اور جہاں کئی پر بھی چھوٹی موٹی جگہوں پر پاکستان تھا بھی سہی وہاں پر بھی پرائم منیشٹر موڈی جی نے پاکستان کی ویلیو بلکل ختم کر دی ہیں وہاں پر بھی اب صرف اور صرف بھارت کو ہی میتو دیا جاتا ہے اب اسی کا رونا دھونا پاکستان کا میڈیا پھر سے رو رہا ہے تو ویڈیو کافی مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور کیونکہ نریندرہ موڈی صاحب دوہزار تیس تک پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نریندرہ ہوتے ہیں دوہزار انہتیس تک تو بھائی وہ ہیں ٹھیک ہے نام قسمت کی دیوی اور تو طاقت اور پاور کی دیوی یہ ہے وہ نریندرہ موڈی اپنی ہتھیلی پر لکھوا گیا ہے یہ بات ماننی پڑے گی تیس سال تک اگزیکٹیو کا رول ادا کرنا پہلے پندرہ سال صوبے میں سٹیٹ میں پھر پندرہ سال سینٹر میں جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ڈیفینڈنگ ڈموانکریسی سوائیٹی یہ وہ پانچ چھے ٹاپک ہیں یہ چھے تھمیٹک پرنسیپلز ہیں جو جو لارج پرنسیپل تھا وہ یہ تھا چطورانگا کانفلیکٹ کنٹیسٹ کو آپریٹ اور اگلے جو چھے ہیں وہ یہ ان چیزوں پہ وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا اور یہ جو آپ دیکھیں اس میں یہاں انٹریسٹنگ بات یہ ہے میں نے آگا کہا رہا ہے دنیا کی ایک سو پندرہ ملکوں سے انڈیا کی اندر فلائٹس پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو پاکستان میں یہ ایک مارگلہ ڈائلوگ کراتے ہیں اس میں میرا حیال ہے ہارڈی تھوڑے سے لوگ آتے ہیں ہم تو اتنے لوگوں کو ہینڈلیں نہیں کر سکتے اور ایک سو پندرہ دنیا کے ملکوں سے لوگوں کو لے کے آنا اور دنیا کو بتانا کہ انڈیا کیا سوچ رہا ہے بھئی انڈیا کا نیرٹیف بکر ہے اس لیے دنیا کی کہانی سننے آئیں گے اور اس میں زاری بات ہیں منسٹرز، پریزیڈنڈز، ملٹری کمانڈرز، ٹیکنالوجی لیڈرز بڑے تگڑے تگڑے لوگ آ رہے ہیں اس کے اندر سو یہ انڈیا نے ایک ایسی چیز شروع کی ہے یہ دوزار سولہ میں شروع کی اس وقت انہوں نے مطلب اس وقت بھی سو سپیکر لے کے آنے میں کامیہ ہوئے تھے 35 کنٹریز کو انوال کیا تھا اس وقت ان کا جو تھیم تھا وہ ایسیا کے اوپر تھا ریجنل اینڈ گلوبل کنیکٹیویٹی کہ ایسیا وہ کیا کیسے کرنا ہے پاکستان کو نہیں بلاتے ہیں پاکستان کو اس لیے نہیں بلاتے اس وقت بھی ڈاکٹر جے شنکر جو تھے یہ بیسیلی ڈاکٹر جے شنکر کا یہ آئیڈیا یہ سارا اور وہ ڈاکٹر جے شنکر کا اس لیے آئیڈیا ہے اس وقت ڈاکٹر جے شنکر فورن سیکیٹری تھا ایسا ہی میں نہیں رہا ایسا ہی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی یہ چیز ہونے والی ہے یہ ضروری ہے اس کے اوپر فوکس کریں اس کے اوپر دھیان دیں یہ چیز یہ ایک ڈائلوگ چاہیے پھر انہوں نے اچھا بھلا پیسہ ڈالا ہے اس کے اندر اب دکھئے نا گریز کے جو پرائم منسٹر وہاں میں آئے ہیں وہاں ہیں ٹھیک ہے ان کو بڑا پروٹوکول دیا ہے گریز کو انہوں نے اور باقی دنیا کے لوگ بھی جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں لیکن گریز کو بڑا لمبا چوڑا انہوں نے پروٹوکول دیا ہے اور جو گریز کے وزیراعظم وہاں پہ بات کر گئے ہیں وہ تو انڈیا کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں چھکے پہ چھکا مار کے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ لیڈنگ ڈیموکریسی ہے گلوبل سعود کی اب انڈینز کیوں کہ گلوبل سعود ٹرم بڑی امپورٹن یوز کرتے ہیں یہ بیسیکلی سپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے جو انڈیا بار بار ایک چیز کر رہا ہے اب فارکزامپل انڈیا گلوبل سعود گلوبل سعود کی بات کر رہا ہے ویسٹ کو کہہ رہا ہے پائن تو آنو یار دوسری ہے گلوبل سعود دکالے نہیں سوندے آپ ہماری بات ہی نہیں سنتے آپ ہمیں سنتے ہی نہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں کیا ملہب یہ چیزیں جو ہے نا وہ وہ ہیں سو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ لیڈر ہے گلوبل سعود کا یہ کنسینسس بیلڈر ہے میں اسی اسے اگری نہیں کرتا ہے انڈیا اسے کنسینسس بیلڈر اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے کہاں کنسینسس بیلڈ کیا ہے اس خطے میں انڈیا is taking a soul of light with its own preferred partners انڈیا is ignoring پاکستان انڈیا جو ہے وہ دنیا کے لیے دیکھیں انڈیا وہ کام کر رہا ہے کہ انڈیا اپنے خطے کے تمام ممالک میں کے ساتھ یا تو مسائل میں ہوگا یا ignore کر رہا ہوگا پاکستان جیسے ملکوں تو وہ ignore کریں گے نا it doesn't look nice اب مید یہ اہم ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی پاکستان dominate کر جاتا ہے discussion کے اندر یہ انڈیا authorities کو بڑا problem تھا کہ پاکستان discussions کو dominate کر جاتا ہے پاکستان پاکستان کے جب لوگ آتے ہیں پاکستان کے جب یہاں وزیراعظم آتے ہیں میڈیا تو میڈیا ان کی طرف زیادہ دھیان دیتا ہے میڈیا انٹرنیشنل دھیان انہوں نے کہا چھوڑو یا پاکستان کی بات ہی نہ کرو think global نکلو پاکستان سے so this is a very calculated by design ایک move ہے never include پاکستان do not bring پاکستان in the discussion and ان کی بڑی کامیاب move رہی ہے پاکستان کو ignore کرنے کے اب ہم نے اپنے ابو کیسے مینسٹریم کرنا ہے ہم نہیں کر سکتے اسی تھی کار ایک دجھے دیتھی بہنے ہیں جناب لڑائیاں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کو پکڑا ہو گئے گلوں سے ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے بھائی گریز کا فرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ رائے زینہ ڈائلاؤگ میں کہ بھائی جان ہم جو ہیں وہ آپ کے وہ ہیں آپ تو global south کے سب کچھ مائی بھاپ ہیں آپ global south کے ٹھیک ہے جی وہ یہ بڑی interesting چیزیں ہیں میں آئی پرسنلی فائنڈ آؤٹ کہ انڈیا جو اپنے آپ کو جسے وہ کرتا ہے نا اپنے آپ کو اب دیکھیں صرف آپ فورن منسٹر کی لسٹی دیکھ لیں فورن منسٹر آب ہنگری فورن منسٹر آب فینلینڈ فورن منسٹر آب گھانا البینیا ڈینمارک نیپال تنزانیا پنامہ امریکنز نہیں آرہے ہزاری بات ہے امریکنز بڑے ہیں تیز ہیں ان کو بات ہے ہم ان کی اس کو کیوں کریں یا تو نا ہمیں وہ مین سٹریم کسی ڈسکیشن میں لے کے آئیں میرے حالہ انہوں نے نہیں ڈینمارک کے بھی فورن منسٹر آیا سو وہ جو باتیں کرنے جا رہے ہیں جس پر مہنے پر وہ چل رہے ہیں انہوں نے بھائی اپنی ایک لائن لینکھ سیٹ کر لیا تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر جو پاکستان کے پترکار ہے کمر چیما وہ جس پرکار سے بات کر رہے ہیں جس ٹوپک پر وہ بات کر رہے ہیں وہ ٹوپک ہے کہ بھارت کے اندر جو رائے سینا ڈائی لوگ شروع ہوا ہے ابھی کچھ سمجھ پہلے آپ نے ابھی دو چار دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جرمنی کے اندر جو مینک کونفرنس ہوئی وہاں پر بھارت کے فورن منسٹر گئے تو دنیا بھر کے اندر ایسی کونفرنس جو ہے ہوتی رہتی ہے بھارت کے اندر بھی لگ بگ ایک سو پندرہ دیشوں سے پرتینتی بھارت میں آ رہے ہیں تو پاکستان کا جو میڈیا ہے پاکستانی جو ہیں ان کا کنسن یہ ہے کہ پاکستان ایسے کئی پر بھی کسی بھی پلیٹ فارم پر ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے تھوڑی بہت جگہ پر جیسے سارک سمیٹ ہوتا تھا اس ٹائم اس میں پاکستان تھا تو وہ بھی اب پوری طریقے سے ایک طریقے سے کہہ سکتے ہوگی کھتم ہی ہو چکا ہے اور جہاں کئی پر بھی پاکستان جاتا ہے ابھی بھی تو وہاں پر بھارت کو زیادہ محتو دیا جاتا ہے جبکہ پاکستان کو کوئی محتو دیا نہیں جاتا ہے اور اسی کار ہونا دھونا جو ہے نا پاکستان کا میڈیا کر رہا ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی آپ کو اگر کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد